بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کریں گے نیسٹ کوسٹن ہمارے پاس موجود ہے جی what is field record and file ٹھیک ہے بلکل سیمپل سی بات ہے ڈسی ایس پارٹ ون کے اندر آپ لوگوں نے میکروس آف ورڈ اور ایکزل کے پر کام کیا ہوئے اس میں ہم نے ٹیبلز ڈراؤ کیا تھے میکروس آف ایکزل تو بلٹ ان ٹیبلز ہوتے ہیں لیکن ہم نے میکروس آف ورڈ کے اندر بھی ٹیبلز کو ڈراؤ کیا تھا اس میں ٹیبل میں آپ کو بتائے گا تھا کچھ نمبر آف روز ہوتی ہیں کچھ نمبر آف کالمز ہوتی ہیں جن کے کمبینیشن سے ایک ٹیبل بنتا ہے تو اس چیز کو اگر آپ معنی میں رکھیں تو آپ کے لیے field record اور file کو سمجھنا تھوڑا ایزی ہو جائے گا field کیا ہوتی ہے جی ایک ٹیبل کے اندر موجود جو کالم ہوتے ہیں ان کو ہم fields کہتے ہیں database کی لینگویج میں ہم اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی use کرتے ہیں ہم ان کو attributes بھی کہتے ہیں جو records ہوتے ہیں record کے لیے روز جو ہوتی ہیں ایک ٹیبل کے اندر ان کو ہم records کہتے ہیں ان کے لیے ایک اور ورڈ بھی ہے اس کو ہم tuple کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جا کے ہم ورڈ یہ بار بار use بھی کریں گے کیونکہ یہ terminologies database کی ہیں اس لیے ہم ان ورڈ کو آگے جا کے use بھی کریں گے یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل چھو بھی ہو رہا ہے اس میں آپ کو کچھ نمبر آف روز بھی نظر آرہی ہیں کچھ نمبر آف کالمز نظر آرہی ہیں تو جو combination of rows ہیں ہم ان کے لیے ورڈ use کر رہے ہیں record اور جو combination of columns ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں fields ٹھیک ہے اب اگر ایک فائل کہہ ہے اس کو اگر ہم نے define کرنا ہوتا اس کے لیے سیمپل سی بات ہے کہ کسی بھی class یا کسی بھی section یا کسی بھی person جو ہم data save کر رہے ہیں وہ داری سی بات ہم کسی ایک فائل میں save کرتے ہیں یہ بات database کی نہیں ہو رہی یہ normal file system کی بات ہو رہی ہے file processing system جو old technology use ہوتی تھی اس میں ہم دیکھیں تو ایک file ہے اس file میں for example میں کہتا ہوں employees کی file ہے یا میں کہتا ہوں students کی file ہے تو وہ جو ایک file جن employees کے about ہے یا جن students کے about وہ file ہے وہ simple file کہہ لہ رہی ہے for example میرے پاس ics میں ایک section ہے for example میں کہتا ہوں cb1 ہے تو اب cb1 کے students میں نے ایک file create کی ہے اس میں میں نے cb1 کے students جو ہیں ان کے retail save کی ہے کچھ number of fields بنائی ہیں کچھ number of columns ہیں کچھ number of records مطلب روز بنائی ہیں اور وہ combination میرے پاس کیا آگیا cb1 کے سارے students کی ڈیٹیل آگئی اس چیز کو ہم کہیں گے file اب file کے بارے میں ایک بات کہیں گے یہ اندر کہ file کا نام جو ہے وہ unique ہونا چاہیے اور meaningful ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ file کا نام میں a, b, c یا کچھ بھی ایسے رکھ دوں file کا نام وہ ہو جس کے about وہ file کے اندر data موجود ہے اگر وہ cb1 کے students کے about detail موجود ہے تو میں file کا نام cb1 رکھوں same جہی بات رکھی گیا ہے fields کے about کہ جو آپ column کا name رکھیں وہ ہمیشہ unique اور meaningful ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں پہلا column کا نام بھی name رکھ دوں second column کا name بھی میں name رکھ دوں third cup میں name رکھ دوں اس طرح ہماری data کو manage کرنا مشکل ہو جائے گا second چیز کے وہ meaningful ہونا چاہیے meaningful کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کے about وہ column ہے اس کے اوپر جو heading ہے جو column کی heading ہے وہ بھی same ہونی چاہیے for example میں ایک column میں age store کر رہا ہوں تو اس کی جو heading ہے وہ age ہونی چاہیے ایک column میں میں student کا name save کر رہا ہوں تو اس کی heading student name ہونی چاہیے and so on جو باقی ہمارے پاس column موجود ہوتی ہیں اس کو missis آپ سے save کرتے ہیں next جو ہمارے پاس چیز available ہے وہ ہے files کے جو types ہیں usage point of view سے تین types ہمارے پاس موجود ہیں files کی from usage point of view پہلے نمبر پہ ہوتی ہے ہمارے پاس master file second نمبر پہ ہوتی ہے transaction file اور third ہمارے پاس ہوتی ہے backup file ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک example لے ہے cb1 کے students کے detail اب for example میں ایک file create کر رہا ہوں جس میں میں cb1 کے students کے about ساری information save کر رہا ہوں for example میں ان کے name save کر رہا ہوں میں ان کے father name save کر رہا ہوں ان کا address ان کا mobile number ان کا blood group ان کے fees کے about جو information ساری میں save کر رہا ہوں مطلب یہ میرے پاس ایک master file create ہو گئی ہے جس میں جس چیز کے about میں information save کرنا چاہ رہا ہوں وہ ساری کی ساری information مجھے ایک file میں مل رہی ہے اس کے بارے میں ایک بات لکھی گیا ہے کہ master file کبھی بھی empty نہیں ہو سکتی یہ لکھ میں ایک file create کی ہے میں نے اس کا نام cb1 رکھا ہے اور وہ empty ہے میں نے اس میں کچھ data enter نہیں کیا تو میں اس کو master file کہوں تو وہ master file نہیں ہوگی master file ہم اس file کو کہتے ہیں کہ جو اس کا نام رکھا گیا ہے جس چیز کے about وہ create کی گئی ہے اس کے about ساری جو information ہے وہ اسے ایک file کے اندر ہمیں مل جائے اس کو ہم کہتے ہیں master file second type آر رہتی ہے ہمارے پاس transaction file transaction file کو سمجھنے کے لئے میں ایک چھوٹی سا example لیتا ہوں for example میں کسی company کے اندر میں کام کر رہا ہوں یا کسی جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں for example مجھے چھوٹی کرنی پڑ گیا اب میری جگہ پہ انہوں نے ایک اور person کو بولا ہے کہ آپ شہباز کی جگہ پہ وہاں پہ اپنی جو duty اوپر فارم کریں وہ person کو میں نے بولا ہے کہ آپ جو main میرے پاس master file آپ اس کو نانت چیڑیے گا اس کو آپ open نہ کیجئے گا آپ ایک separate file create کر لیں جو آپ نے daily working کرنی ہے آج کے دن کی جو آپ نے working کرنی ہے وہ آپ اس file میں save کرتے رہیں میں کل جب دوبارہ job پہ آؤں گا تو میں آپ کو data ہوگا اس کو سامنے رکھ کر جو master file اس کے اندر پوٹنگ میں کر لوں گا اور جو master file اس کو maintain کر لوں گا وہ جو temporary file ہم نے create کی ہے کچھ time کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں transaction file transaction file میں کیا ہوتا ہے کہ یہ transaction file تب تک ہم exist کرتے ہیں تب تک اس کی life ہوتی ہے جب تک ہم اس کا data اٹھا کر main master file میں پوٹنگ کر لیتے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہاتھ رہتی ہے backup file جو master file ہے اس کے اگر ہم ایک new copy create کر لیں اس copy ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس backup file اب backup file کا ہمیں کیا فائدہ مل جاتا ہے کہ backup file for example ہمارے master file delete ہو گیا master file ہماری گم گئی گیا damage ہو گیا corrupt ہو گیا بائچانس ہمارا computer خراب ہو گیا تو جو backup file ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہمیں main master file دوبارہ create کرنے میں help کر رہی ہوتی ہے اس backup file کے about چیز بولی جاتی ہے کہ backup file ہم اسی computer پہ save نہیں کرتے جہاں پہ ہم نے وہ file create کی ہے master file ہم backup file کسی secondary position کے پر رکھتی ہیں کسی friend کے computer پہ رکھ دی internet پہ save کر دی کسی friend کو email کر دی تاکہ اگر ہمارا computer خراب ہو گیا تو ہمیں جو backup file ہے وہ ہمیں کسی اور location سے مل جائے اور ہم اس کو دوبارہ master file create کر سکیں next ہمارے پاس کوششنہ آجاتا ہے جی type of file from functional point of view ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس دو types آجاتی ہیں file کی ایک ہوتی ہے ہمارے پاس program file second ہمارے پاس type ہوتی ہے data file program file کونسی ہوتی ہے جی اکثر ہم internet سے کچھ software دونلوڈ کرتے ہیں for example میں zoom کو download کیا ہے for example میں نے ورڈسائب کو دونلوڈ کیا ہے different software کو ہم download کرتے ہیں وہ جو files ہوتی ہیں وہ جو software ہم download کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں program files ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی extension ہوتی گیا وہ .com ہوتی گیا یا most of the cases .exe مطلب .exe وہ جو files ہوتی ہیں وہ direct run able ہوتی ہیں ہم ان کو open کرتے ہیں double click کرتے ہیں وہ file run ہوتی گئے کمیویٹر پہ install ہو جاتی گئے اور ہم اس software کو use کر سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے کچھ number of files show بھی ہو رہی ہیں جو پر ہوتی ہوتی ان میں ہم بناتے ہیں for example word excel power point اس کو کہتے ہیں جی یہ مرے پاس data file ہے اس میں some sort of data موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کی lecture میں ہم نے discuss کیا جی files کے about fields کے about records کے about اور last میں فائل کے کچھ data discuss کی ہے thank you